موسیقی موسیقی نمسکار کرائم ریپورٹر لیکر حاجی رومیہ پرشاند کبار چودہ نومبر کو بالدیوس کے طور پر منائے جاتا ہے لیکن اس تاریخ سے ایک ماں اپنے کلیجے کی ٹکڑے کا انتظار کر رہی ہے اسی تاریخ کو ایک ماں کا لال اس سے بچھڑ جاتا ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں ملا ہم آپ کو بتائیں گے پورا معاملہ کہاں چل رہا ہے پیلے سونے کا کالا کھیل یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے رائدھانی پٹنا اپرادیوں کے نشانے پر ہے اپرادیوں کے بڑھتے حوصلے کو بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے اس کے علاوہ چائباسا کی بھی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ وہاں گاؤں والوں میں کس کا خوف چھائے ہوا ہے اس سب کے علاوہ گناہ کی اور بھی خبریں آپ کے سامنے ہوں گی بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے کرائم ریپورٹر مدوبنی کا صدر اسپطال جہاں لوگ بڑی امیدیں لے کر علاج کروانے آتے ہیں لیکن کچھ مریضوں کا عروب ہے کہ اسپطال میں بینہ چرہاوا کے کچھ نہیں ہوتا ایک پریوار کو محض ایک ہزار روپے کے لیے بندھک بنا لیا گیا اور پھر جب مریض کے پریوار نے کسی طرح سے جگار کر چھے سو روپے دیئے تب جا کر جچہ اور بچہ دونوں کو چھوڑا گیا یہ ہے مدوبنی کا صدر اسپطال جہاں ساری سوگدھائن نے شرک دینے کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن عام مریضوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے پہلے آپ سنیے یہ بیان یہ عموت کمار ہیں جو کی پیشنٹ کے ساتھ اسپطال آئے تھے اب ان کا غصہ بھڑک اٹھا ہے عاروب ہے کہ اسپطال میں قصف ہونے کے بعد جچہ اور بچہ کو نرس نے بندھک بنا لیا اور پھر پریجنوں سے ایک ہزار روپے دینے کی مانگ کی جانے لگی روپے نہیں دینے پر جچہ اور بچہ کسی کو بھی اسپطال سے جانے نہیں دیا جارا کسی طرح سے پریجنوں نے جگار کر چھے سو روپے نرس کو دیئے تب کہیں جا کر معاملہ شانت ہوا لیکن معاملہ یہی تک نہیں ہے عاروب ہے کہ اسپطال کے ڈی ایس عجی نرائن کی مریض کے پریجنوں سے مار پیٹ پر اتار ہو گئے لیکن ڈی ایس آپ کی نظر جیسے ہی میڈیا کے کیمرے تھا پڑی وہ طرح روپے واپسی کی پہل کرنے لگے مریض کے پریجنوں کا عاروب ہے کہ یہاں کے پرسپ کچھ میں ہمیشہ ہزار دو ہزار روپے لینے کے بعد ہی پیشنٹ کو اسپطال سے جانے دیا جاتا ہے وہیں اس بارے میں اسپطال کے سی ایس سے بات کی گئی تو انہوں نے ایسے کسی بھی ماملے کی جانکاری ہونے سے انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ لکھت شکایت ملنے پر وہ اس کی جانچ کرائیں گے کسی سے بھی ایک پیشہ نہیں لینا ہے اور اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو لکھت روپ میں اگر ہمیں اسوچنٹ دی جائے گی تو ہم نسچن روپ سے کار رہا ہے اگر صدر اسپطال کی یہ سچائی ہے تو پھر اگوان ہی بچائے مریض بڑی امیدیں لے کر یہاں پہنچتے ہیں لیکن سرکاری اسپطال کی ایک ہوتناک تصویر ان کی خوشیوں پر پانی پھیر بھی نظر آتی ہے بندو موشن تھاکوزی میڈیا مدو بلی اور اب بعد بیہار میں اپراجیوں کے بڑھتے دوسرہ حس کی جہاں ایک بار پھر اپراجیوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں کسی بھی واردات کو انجام دینے سے وہ گوریج نہیں کرتے جہاں بے لگام اپراجیوں نے راجدہانی پٹنا جیسے علاقے میں سریام دو بھائیوں کی ہتیا کر دی پیسے کے بیوات کے چلتے اپنے دوستوں نے ایک یوک کی نیرمم حتیہ کر دی اپراجیوں کو پولس کا خوف نہیں ایسا ہم نہیں بلکہ تصویریں بیعا کر رہی ہیں راجدہانی کا جمال ہو جہاں بے قوف اپراجیوں نے دو بھائیوں کی شاکو سے بھوٹ کر حتیہ کر دی دونوں بھائی موبائل کا کاروبار کرتے تھے حتیہ کرائے کے آفیس میں ہوئی لیکن پولس کو بھنک تک نہیں مل پائے وید سیوان میں کچھ دوستوں نے دو ہزار روپے کے بیوات میں ایک یوک کی نیرمم حتیہ کر دی اور شب کو کورے کے ڈھیر میں پھیک گیا یہاں بھی حتیہ دو دن پہلے کی گئی تھی لیکن پولس اندھیرے میں خاک چھانتی رہی حتیہ خلاصہ پریجیوں کی پریاز سے تب ہوا جب مرتق کے دوستوں پر دباؤ بنایا گیا ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ کیا بیہار میں ایک بار پھر اپرادیوں کو آپ پول والا ہے یا سرکار کے سوشہ سنگ کا دعویٰ فرص سسار اٹھکوتا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ خریب بارہ دین بیٹ چکے ہیں امید سے ٹوٹ چکے لاپتا سورب کے ماتا پیتا نے اپنی جان دینے کی چتاونی دی ہے سورب ٹیوشن کے لئے نکلا تھا وہ اب تک واپس نہیں لوٹا مووین کے چھاترے کے لئے راجپال سے لے کر پی ایم تک گوہار لگائی جا چکی ہے زگر کا ٹکڑا ہی نہیں تو جی کر کیا کریں گے اس پریوار کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں اکلوتے بیٹے کی راہ سکتے سکتے گھر کا اکلوتا چھراغ سورب کہاں ہے چودہ نومبر کے بعد کسی کو نہیں پتا ماتا پیتا کا برا حال ہے جن راز اسی امید میں کرتی ہے کہ کوئی سورب کی خبر لاکر دے دے بارے دن سے ہی ہو گیا بارے دن سے میرا بچہ گھر ابھی تک نہیں لوٹ کے آیا ہے بارے دن سے ڈیلی سوا ہوتا ہے سام تکیں جار کرتے ہیں میرا بچہ آج گھر آ جاگا آج گھر جاگا رات ہو جاتا ہے نیرا سو جاتا ہے یہ سی سی تیوی خوٹیج ہے جس میں سورب جاتا ہوا تو دکھتا ہے لیکن واپس آتا ہوا نہیں حالانکہ اس کے آدھار پر دھوست اور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا پریجنوں نے کارکرم کے ادوران کٹھیار آئے راچے پال سے گوہار لگائی مدد کا آشراسن ملا پر ہوا کچھ نہیں موڈی جی کے بھی آفیس میں ہم نے فون کر کے بتایا ہے راجنا سینگ جی کے بھی آفیس میں نے فون کر کے بتایا کہ میری ایستھیتی ہے اور ہم کو ایک بارے چکا بھی چکا ہے ہم کسی طرح کالی جندہ ہے ہم سب اس کو لے کر کے جندہ ہے کسی طرح کہ ہم کو کچھ ہو جائے گا تو یہ نہیں بچے ہی ہم ساگاہ سے پولیس بسازن سے ہمرا بچہ جلد سے جلد شہر کے عملہ ٹولا نیواسی دوہ کاروباری کا اکلوتا بیٹا ہے سورو تھیراؤتی کے لیے اب تک کوئی فون بھی نہیں آیا پانچ سدسیہ ٹیم بنا کر وہ جانٹ کا زمال پڑ رہی ہے ایسے میں پولیس لاپتہ کی بنیاد پر لکیر پیٹ رہی ہے جانٹہ سرمسلنہ کیا جانا ہے بچے بھی ساکتہ سر باکشی کے لیے ایک سیسے ٹیم کا بھی نکتہ جا ہے ہم اندر کوئی سوائیداری کے نیٹکٹ میں ایک سیسے ٹیم بھی روٹی بلکتی ماں رہ رہ کر بہوش ہو رہی ہے سانسے ٹوٹ رہی ہے ٹوٹتی سانسوں کے بیچ پریجن آس کا دھیپک جلائے ہیں ایشور کے سامنے بھجن کر رہے ہیں پرادھنا کر رہے ہیں کہیں سے وہ اسے لا دے راجی ارنجن زی میڈیا کٹیہار ابھی کچھ مہنے پہلے ہی بار کے در سے اُبرا ہے پٹنا شہر کہتے ہیں اگر گنگا ندی میں اتنی کٹان نہیں ہوتی تو درد تھوڑا ہلکا ہوتا لیکن شہر میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پروہ ہی نہیں ویسے پروہ تو انہیں بھی نہیں ہے جنہیں اس کٹان کو رکھنے کی ذمہ داری ملی تھی اور اس سب کے بیچ جاری ہے پیلے سونے کا عوید کاروبار پیلا سونہ کا عوید کاروبار شوجی اور صفاہی گینگ سے گنگا لاچار اسلحے کے دم پر ہو رہا بالو کا عوید کھرن دن کے پہر بالو کی کھدائیں اور رات کے پہر اس کی ڈھولائیں نہ پولیس واقف نہ پروشاکون کہتے ہیں میٹنگ ہو رہی آگے کاروائی بھی ہوگی لیکن سوال ہے کہ بالو کی عوید تذکری کیا شہر میں نیا دھندہ شروع ہوا ہے جسے جاننے میں دشکوں کا انتظار کرنا پڑے گا ایسا کچھ بھی سامنے آئے گا کسی پولیس پناہ جی کاری کی یا کسی بھی کرمی کی اس میں سہمانگیتہ ہوگی تو اس پہ کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں پریاثرات ہیں کہ سب ہی بھی بھاگ جو اس میں ساتھ بیٹھیں سب جلہ ساتھ بیٹھیں اور کچھ سر سے بھی ایک میٹنگ کروائی جائے جس کے بعد اس میں ٹھوسی ایک رن نیتی بنائی جائے گی کہتے ہیں عوید بالو کی تذکری میں کسی فوجی اور سپائی گینگ کا دب دبا ہے اس گینگ کے گرگے اسلحے سے لیس رہتے ہیں یہ اپنے پاس دیسی کٹے کے ساتھ ایک سیتھالیس بھی رکھتے ہیں بالو کھنن پر اپنا سامراج قائم کرنے کے لئے اکثر اس علاقے میں کھونی کھیل بھی کھیلا جاتا ہے اور اس کام میں لگے مزدور کہتے ہیں پولیس کیا کرے گی وہ تو یہاں آتی بھی نہیں ہر روز درجنوں پوکلین سے گنگا اور سون کا سینہ چیر کر کروڑوں کا بالو نکالا جا رہا ہے اس سوید کام میں ناو کا بھی سارا لیا جا رہا ہے دیڑ سو سے دو سو ناو پرتی دن سون اور گنگا میں اترتی ہے اور یہاں سے بالو نکلتا ہے کیا پولیس کی ملے بھگت سے چل رہا ہے یہ کھیل ایک ناو پر ہوتا ہے تین ٹرک کا بالو ایک ٹرکٹر سے بہیس سو روپے کا منافع ایک ٹرک اور ہائیوہ سے سولہ ہزار سے اٹھارہ ہزار روپے کا منافع دن اور رات ملا کر دو ہزار ٹرکٹر نکلتا ہے بالو دیگھا کرجی چوراسی گھاٹ میں ہوتا ہے عوید خنم پتنا کی کئی گھاٹوں میں چل رہا یہ گورک دھنڈا پتنا کے دیگا گھاٹ کے آس پاس اس طرح عوید بالو کی تسکری کا دھنڈا چل رہا ہے اس میں پولیس اور پشاسن کی ملی بھگت سے سامنے آ رہی ہے کیونکہ اتنے بڑے پیوانے اور اتنے روپے کا گورک دھنڈا کیا بینا کسی سرکاری ودت کے سمبھو ہیں سون کا لال بالو جو ہے وہ سونا ہوتا ہے یہی وضع ہے کہ یہاں پہ انچے رسوک کے لوگ جو ہیں اپنے دب دوائے کے مدرد یا پھر یوں کہیں تو پرساسن کی ملی بھگت کا سہارا لے کر کے یہاں پہ عوید بالو کا خنم اسی طرح سے ہمیں ساتھ چلاتے رہتے ہیں حالانکہ پرساسن یہ لیتار دعویٰ کرتی ہے کہ عوید بالو کا خنم وہ ہونے نہیں دیں گے لیکن یہ جو تصدیر ہے وہ اس بات کو تصدیق کرنے کو کافی ہے کہ یہاں پہ عوید بالو کا خنم جو ہے وہ روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور کہیں نہیں پرساسنک املے کا جو دعویٰ ہے وہ یہاں پہ پھر ہوتا دکھ رہا ہے سعیوگی اسٹیاء کھان اور چیمہ پرسند لندرد کے ساتھ امیت کمار زی میڈیا منیر چائباسا کے چیکردھرپور کے باساسا سائی گاؤں کے لوگ خوف میں ہیں دعو پر زندگی لگی ہے کیونکہ وہ دل دہلا رہا ہے وہ حملہ کرنے کی پھراک میں ہے وہ سب کو کھانے کی پھراک میں ہے کیوں دیکھئے ایک خاص ریپورٹ چائباسا میں وہ دل دہلا رہا ہے راجہ کے خوف سے لوگ خوف زدہ ہیں کوئی کہہ رہا ہے وہ آدم خور ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ سب کو کھا جائے گا وہ حملہ کرنے کی پھراک میں ہے ہر چہرہ پریشان ہے خوف سے سہمہ ہوا ہے خاموشی توٹی ہے کیونکہ وہ جب آتا ہے تو چاروں طرف ہلچل مک جاتی ہے کیونکہ وہ غصے میں ہیں یہ خوف ہے ایک باگ کا جباس کے جنگل سے ہی گاؤں میں کھس آیا ہے باگ کے خوف کے وجہ سے لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا ہے لوگ گھر کے اندر دوبک گئے ہیں کسان کھیت میں فصلوں کو کاٹنے نہیں جا رہے ہیں چائباسا کے چکردھر پر کے باساسائی گاؤں کی حالت یہی ہے جسے انسان نے چنگل سے ودا کر دیا اس کے خوف نے اب لوگوں کو بیکھر کر دیا ہے اپنے پرانے ٹھیک آنے میں اس نے اپنے تکشت کی ایسی لکیر کھچ دی کہ کوئی بھی شخص اس لکیر کو پار کرنے کی حمت نہیں جھوٹا پا رہا کیونکہ یہاں لکیر پار کرنے کا مطلب ہے موت کیونکہ وہ ہے سب سے بڑا خونکھار جو دیکھے ہوئے باغ بول رہے ہیں اسے کارانا آدمی در چاہے ہم لوگ خیت اٹھوئے لیڈیس لوگ کو لگا نہیں رہے ہیں کاٹنے کی لئے دھانو بھکریوں کو کون لگے بھکریوں نے باغ لے گیا ہے رات کو رات کو کسے لے گیا ہے چیا پتا چلا چیا پتا چلا ہم لوگوں جب اٹھا کے لے گیا تو بھکری روتے روتے چل گیا اور آواز دیا بھاو بھاو کر کے تب ہم لوگوں معلوم پڑھا کے لے کے بھاگ گیا تو پھر آپ لوگ رات میں کھوجے نہیں رات میں لائٹ نہیں ہے تو کھوجنے کا دیچہ ہم لوگوں کو دیکھت ہوا ہر دن مشکل ہوتا چاہ رہا ہے لوگوں کے زندگی دعو پر ہے جانوروں پر وہ بے خوف حملہ کرتا ہے شکار کر کے غائب ہو جاتا ہے لیکن اس کی موجود کی آس پاس ہی بنی رہتی ہے احساس پوری حضہ میں ہے اس کی مضبوط چنگل سے بجے کیسے اب یہ بڑا سوال ہے گاؤں میں بجلی نہیں ہے لہٰذا اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی لوگ گھروں میں تبک چاہتے ہیں کیونکہ اس کے آہٹ سے ہی لوگوں کے زندگی کشتوں میں اُلچتی ہوئی نظر آتی ہے کہاں دیکھا اور کیسا دیکھا تھا باغ ایک دم باغ کا ہائٹ میں تھا وہ اسے گھوم رہا ہے اب کب سے بھٹک رہے تو بولنے سکتے ہیں اب جب آدمیوں کا نظر میں آ رہا ہے تو سب کو یہ جان کریا پرابت ہو گیا کہ باغ ہے گھوم رہا ہے اور اس کا جان کا کئی جہاں کر رہا ہے تو سب کو بھی بھگا رہا تھا لیکن اس کو بعد میں وہی ہٹ گیا تو جان کا کئی بھی شروع ہو گیا اب ہی ہے اب کدر میں ہے تو بولنے سکتا ہے لیکن ہائے گھجار میں آپ لوگو تو یادہ در لگتا ہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ کو بھی چوڑنے سکتے ہیں اور ان لوگوں کو بکری بچہ تو ایک تو نہیں ہے کھو گیا کو بھی وہی پکڑ لیا ہوگا تو آپ لوگ ابھی ستر کر رہے ہیں ہائیں ستر کر رہے ہیں اتنا گھجار ہے ادر تو گھوم رہے گھوم رہے کبھی میں نہیں لگتا کہیں بہار جانے کبھی اور آپ کو بھی ڈر لگتے بہار نکل میں بنو بھاگ کو بھی اس بات کا حضاف ہے کیونکہ اس بات کے وجود نے انسان کی اشتتوں پر خطرہ پیدا کر دیا یہ جو ابھی سوچنا مل رہی ہے کہ سیکی پی کے باس کہیں پر دعواروں نے بات کو دیکھنے کی سماؤنہ بتائی ہے تو یہ سوچنا ہم کو پرابت ہے اور اس سے سٹھے ہوئے ایک اور ایریا ہے جہاں پر بھی یہ پہلے بات کیونکہ سوچنا تھی سماندک اگر فور صاحب نے ان کو جانس کروایا ہے اور جانس میں مان چلا کہ وہ تکرہ بکتہ ہے چونکہ ابھی فریش آپ جاندائید دے رہے ہیں کہ سیکی پی کے پاس اس کو سپورٹ کیا گیا ہے تو ڈریکشن ہم دے چکے ہیں ستانی ونگرمی کو کہ وہ جا کر کر کے اپنی جو ستانی جامل ہیں ان سے سمپرک کریں اور جہاں پر یہ اینیمل ہے اس کو لوکر کرنے کوشش کریں کہ وہ کیا ہے ویسے صرف جھارکھن میں ہی نہیں بلکہ دیش کے کئی حصے میں باغ کے آتنگ کا کہر دیکھنے کو ملا تھا اتر پردیش کے پیلی بھیت میں بھی باغ جنگل سے بھتکتا ہوا رہاشو علاقے میں خوش گیا تھا جسے دیکھ کر گھر والے بھاک کھڑے ہوئے تھے باغ ہی نہیں تیندوہ کا بھی آتنگ کئی بار دیکھنے کو ملا وہ بھی راستانے دلی میں جہاں کے یمنا بائیو ڈیویسٹی پارک میں ایک تیندوہ دکھائی دیا تھا دلی کے باہرے علاقے میں صرف براری کے پاس بنے یمنا بائیو ڈیویسٹی پارک کا کافی بڑا حصہ جنگل سے گھرا ہوا ہے اکثر یہاں پر کچھ چھوٹے جان پر دکھائی دیتے رہتے ہیں لیکن تیندوہ کافی سالوں بعد دکھائی دیا آخر کیوں پاک چنگل چھوٹے ہیں کیوں رہائشی علاقے میں گھس رہے ہیں کیوں انسان کے دشمن بن گئے ہیں باک انسان کا لالچ چانوروں پر پھاری پڑ گیا ہے لگا تھا چنگلوں کا دارہ سمرتا جا رہا ہے جس چنگل میں چانور کھولیان پھونٹے تھے وہاں ان کے لیے ہی جگہ کم پڑ گئی کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں لہذا ان کے نشانے پڑا گئے آس پاس کے رہائشی علاقے ہیں اور انہوں نے انسانوں کو للکارنا شروع کیا جنگلوں کے لیے جانے جانے والے جھارخن میں تو اس حیثیتی کافی بھائیاب ہے کیونکہ یہاں باگوں کی سنچھا پانچ سے بھی کم ہے حالکہ آخڑے پڑ سکتے تھے لیکن زیادہ در جنگلی علاقوں میں نکسلیوں کی موجودگی سے باگوں کی گڑنا ہو نہیں پائی ہے کیونکہ ونکرمی اندر خوشنے سے کتراتے ہیں چائباسا میں آج جو خوف ہے وہ خوف کسی بھی علاقے میں خوش سکتا ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ آنیند پریہ درشی زی میڈیا چائباسا اور اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں گناہ کنوں بڑی خبروں پر جو سرکھیوں میں رہی صاحب گنچ کے برہیٹ بازار میں شکروار کو بند سنرثکوں نے جمکر لٹ پاتھنی اس دوران پولیس نے ہنگامہ کو روکنے کے لیے ہوا میں چھے راؤن گولیاں مچلائے جس کے بعد گسائی بھیل نے تیر سے پولیس پر حملہ بول دیا جس میں دو پولیس نے کمی روپ سے گھائل ہو گیا پھارویس گھنج اسیت بھارت نیپال سیما کے بنشیپور کے پاس سے ایس ایس بی کے جوانوں نے 329 بوتل نیپالی شراب کے ساتھ ایک ترسکر کو گرفتار کیا پولیس نے چیکنگ کے دوران ان ترسکروں کو پکڑنے میں کامیابی پائی بعد میں پکڑے گئے ترسکر اور جب تر شراب جگبنی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ساہیب گنج میں گنگا میں گرنے سے ایک ایوک کی موت ہو گئی مرتا کی پہچان رادہ نگر تھانا کے ادھوا بلوک کے شیدھر کی روپ میں ہوئی ہے اسثانی لوگوں کی مزد سے ایوک کا شاؤ نکالا گیا ایوک اپنے رشترار سے ملنے ناو سے جا رہا تھا دھومکار نگر تھانا علاقے کے میشٹریٹ کولونی میں بھولا منڈل نام کے شخص کے گھر چوری ہو گئی چوروں نے 35,000 نکت سمیت گہنے چورا لیے موقع پر پہنچے پولیس نے ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے سیوان میں دو دنوں سے گائب ایک ایوک کا شاؤ برامت ہونے سے سنسنی پھیل گئی شاؤ کو کورے کے دھیر سے برامت کیا گیا بتایا جارہا ہے کہ ایوک اپنے گھر سے دوستوں کے ساتھ نکلا تھا لیکن جب وہ واپس اپنے گھر نہیں لوٹا تو پریجنوں نے اس کے ساتھوں پر دباؤ بنایا جس کے بعد شروع کو کورے کے دھیر سے برامت کیا گیا بتایا جارہا ہے کہ ایوک کا اپنے دوستوں کے ساتھ دو ہزار روپے کو لے کر دیواد ہوا تھا جس کے بعد گھرٹنا کو انجام دیا گیا کرائم ریپورٹر میں آج کیلئے اتنا ہی لیکن آپ رہیے سادھان اور باخبر کیونکہ جرم کہیں بھی اور کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ کی جناسی سادھانی آپ کو گناہ کا شکار ہونے سے بچا سکتی ہے ہم آتے رہیں گے آپ کو سادھان کرنے تب تک نمسکار